تو محبت اور احترام کے ساتھ پورا مجموع اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور دل لگا کر کے استقبال کرے حضرت اللامہ غلام ربانی صاحب طبعہ کا نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت رسول کال فرنس مدرسہ احمدیہ فیض الرسول جلسہ دستار ہم علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے سنت کے اس بیتاد بادشاہ خطیب کو زہمت کلام دے رہا ہوں اور نعرے اس خوبصورت شیر کے ساتھ میں نے رسول کا اختیار دیکھے کہ مدینہ کا میری تقدیر میں بیزہ نکل جائے میں ان کے در پہ جاؤں اور میرا دم نکل جائے دیکھیں جس طرح عام میں یہ ہوتی ہے عام کی برادری کلکتیہ عام مالدہ عام اس طرح خجوروں کی بھی برادری ہوتی ہے حضرت سلبان فارسی کی رہائی کے لیے تین سو خجوروں کے درختوں کا لگانا تھا حضور نے حکم دیا صحابہ گئے اپنے اپنے محلے اپنے اپنے علاقے سے لے کر کے آئے برادری الگ تھی قبیلہ الگ تھا مگر حضور نے لگایا تو حالات کیا ہوئے شیر دیکھیں کہ مدینہ کا میری تقدیر میں ویزہ نکل جائے میں ان کے در پہ جاؤں اور میرا دم نکل جائے ہر ایک پودا خجوروں کا الگ تھا موجزہ دیکھو نبی کا ہاتھ لگ جائے تو سب اجوہ نکل جائے ہر ایک پودا خجوروں کا الگ تھا موجزہ دیکھو ہر ایک پودا خجوروں کا الگ تھا موجزہ دیکھو نبی کا ہاتھ لگ جائے تو سب اجوہ نکل جائے اور علی کے واسطے سرکار جب اس کی طرف دیکھیں تو پھر ڈوبا ہوا سورت ترو تازہ نکل جائے امیر شہر ذرائی سڑک سے دھیرے چل خطیب شہر کے بنگلے پہ دھول جاتی ہے اجالہ دیتی ہے بھٹکے ہوئے مسافر کو جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے تو رسی آواز آؤ بڑھائیے بھی کو تھوڑا کم رکھئے ایکو کم آواز بڑھائیے بابقار علماء شوراء سامینو سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والحمدللہ اللہ بیدہی تصریف الاحبال و تخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادینا علی محاسن الافال وعلا آلہی و سبح المزارعین لہو فی السفات والآمان اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحا ایلی آمنتو باللہ صدق اللہ العلی والعزیم و صدق رسوله النبی امین مبین مطین مکین و نحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزز عزرات یا پزرات کی محبت ہے خصوصیت کے ساتھ محبِ گرامی مولانا تحسین صاحب کی محبت کہ مدرسہ احمدیہ فیض الرسول اسندہ اسندہ پور گپال گن بحار اس کے مقدس جلسے میں اس نا چیز کا پہلا اتفاق ہے پچھلے سال ہی میں آنے والا تھا لیکن کرونا کا معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے پورے ملک کے جلسے کینسل ہوئے اسی کے ساتھ یہاں کا بھی جلسہ کینسل ہوا جس کے سبب میں حاضر نہ ہو سکا بلکل ادب سے بیٹھے ہوش میں بیٹھے ہیں لگ بگ بارہ یا سارے بارہ بچ چکے ہیں ماشاءاللہ مجمع برہ شاندار جاندار بدار حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے ابھی آپ نے ہم سے پہلے بڑی اچھوٹی بڑی پیاری نان شریف ہماری جمعات کی عظیم ناد خان حبیب اللہ فیضی صاحب کی زبانی آپ نے سمان کیا فیل وقت میں آپ کے سامنے حاضروں اگر آپ چاہتے کہ مولانا ربانی کی تقریر دل و دماغ حدیث و قرآن اور جلسے کی مناسبت سے ہو عظمت رسول کون فرینس ہے اسی مناسبت سے میرا خطاب ہو تو بالکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے جن کو جہاں جگہ بل گئی وہیں بیٹھیں بچے بھی سنیں بزرگ بھی سنیں ہماری ماں بہنے بھی سنیں آخری میں فیصلہ کریں کہ مولانا نے آپ کو کون سا پیغام پیش کیا ہمارے اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے عظیم لوگ تشریف فرمائے جن کے رخ زبع نام میرے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں پانچوی بات یہ بتانا چاہوں گا جنتی فرقہ کون اور جہنمی فرقہ کون چھٹوی بات یہ بتانا چاہوں گا جہنمیوں کی کیا پہچان اور جنتیوں کی کیا پہچان بس اتنی سی گفتگو آپ کو میری تقریر میں سماد کرنی ہے اٹھک بیٹھک نہ ہو جن کو جہاں جگہ مل گئی وہیں بیٹھیں بچے بھی سنیں بزرگ بھی سنیں ہماری ماں بہنے بھی سنیں ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ آپ کی طبیعت مچل جائے گی اور کوئی بھی ایک بھی حدیث کا جواب نہیں دے پائے گا اس لیے آپ بلکل ہوش میں بیٹھیں آنکھیں کھول کر بیٹھیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر خطاب ہوگا لیکن چونکہ عظمت رسول کون فرینس ہے اسی مناسبت مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار مصطفی جانی رحمت شمی بزمہ ہدایت نو شہی بزمہ جنت گل باغی رسالت عرش کی زب و زینت فرش کی تیب و نزہت جن کی شان انہ آتینا کل کو سر شافہ میں شرسا کی کو سر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و زینا کائنات کی شان مومینوں کی جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ دروش شیف کا نظرانہ پیش کرے پڑھیں زور سے پڑھیں اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک صلی اللہ صلی اللہ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی اجازت ہے زور یہ بتائیے کہ میری آواز آپ لوگوں تک ساپ ساپ پہنچ رہی ہے اور بولیے پہنچ رہی ہے میں عام بولنا ہوں کہ ایمیلی آپ کو پتا چل لائے اگر پتا چل لائے تو بلکل سکون کے ساتھ بیٹھیں اور شور شرابہ نہیں کریں بات سمجھ میں آئے تب سبحان اللہ دیا نعرہ لگائیے سبحان اللہ بھی کہیے لیکن موقع اور محل دیکھ کر کہیے اجازت ہے زور سے بولیے اجازت ہے اجازت ہے تو شیر ملائزہ فرمائے شاعر لکھتا یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلبے کا تماشا دیکھے یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلبے ملائزہ فرمائے مقام سید کونائن کوئی کیا جانے مقام سید کونائن کوئی کیا جانے ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے میرے دوست میرے عزیز میرے بچے میری پیاری ماں بہن اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو سن لیا تو کوئی بھی بیمان آپ کو بہکا نہیں سکے گا بہ شرط ہے کہ میری تقریر کو دل سے سن ابھی میں نے سولوان پارا سورہ قحب کی آخری آیت کو موضوع بنایا اللہ تعالی کہت شاد پاک قلی انما انا بشر مثل کم یو ہا علیہ آئے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے دنیا کے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں بشر مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا کسی کم پڑھے لکھے مولوی کے بہکابے میں مت آنا چلتے پھرتے بازارو لوگوں کی طرح مجھ کو مت سمجھ لینا مجھ میں اور تجھ میں بہت برا فرق ہے مجھ پر وحی آتی ہے مجھ پر قرآن اترتا ہے میرے پاس جبریل آتے ہے میں اللہ کا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے باب لوگ مولانا ربانی تمہارا کوئی نیا مولانا نہیں یا اور بات ہے کہ گپال گنج میں کم آنا ہوا ارے بولو لیکن مولانا نیا نہیں ہے مولانا بہت پرانا مولانا ہے آپ پہچانتے ہو میری طرف دیکھو رسول خدا کے برابر نہیں جو رسول کو خدا کے جیسا مانے وہ کافر ہے جو رسول کو خدا کے برابر مانے وہ کافر ہے رسول بھی انسان ہے لیکن یاد رکھو ہم میں ہمارے اور تمہاری طرح بولو ہماری طرح نہیں ہے رسول بھی بشر ہے رسول بھی انسان ہے لیکن ہم لوگوں کی طرح کسی بھی چیز میں نہیں ہے ایک بات بتاؤ بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر ہو سکتا ہے پوتا بہت برابر علامہ بن جائے کیا دادا کے برابر ہو سکتا ہے شاگرد بہت برابر محدث بن جائے رسول سریف ہی نہیں ہے ادھر دیکھو قیام کرنا ضرور ہی نہیں ہے قیام کرتے ہو تو بہتر ہے نہیں کرتے ہو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے فاتحہ کرتے ہو تو بہتر ہے مزار پر جاتے ہو تو بہتر ہے نہیں جاتے ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے ہماری لرائی ان سب چیزوں کی نئی ہے ہماری لرائی ایمان اور عقیدے کی لرائی ہے ہماری لرائی محبت کی لرائی ہے دنیا کہتی ہے کہ سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے آپ لوگ سے کہہ دیجئے سنی مولوی سب کے خلاف نہیں بولتا اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف بولتا ہے مگر جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے بنیڈی کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے مکہ اور مدینہ کا کون ہے چاہے وہ جہاں کہ رہنے والا ہو اگر نبی کی تاریخ کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں اور ان کی گستاخ کرتا ہے تو جوتوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں میری باز سمجھ میں آ رہی ہے اگر باز سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کو اٹھک بیٹھک نہیں کرنا ہمارے بچے چھپ چھپ سے آ کر بیٹھ جائیں ان کی دستار بندی آپ میرے بات دیکھیں گے لیکن آپ کو ابھی جم کے میری تقریر سماد کرنی ہے میں نے جتنی چیزوں کا وعدہ کیا وعدے کے مطابق خطاب ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے سامنے عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں ادھر دیکھئے رسول بشر ہے جو رسول کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے کافر بشر ماننا پڑے گا ادھر دیکھئے رسول بشر ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں مگر یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہمارے باب دادا کی طرح نہیں ہے عام لوگوں کی طرح نہیں ہے اللہ کے محبوب ہے جتنے کمالات جتنے اوصاف اللہ نے سارے پیغمبروں کو عطا کیے وہ سارے کمالات وہ سارے اوصاف اللہ نے اپنے پیارے محبوب میں جمع فرما دیا میرے مصطفیٰ کی وہ شان ہے آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں میرے نبی کا مقام کیا ہے میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے آپ حدیث سنے پھر انتازہ لگا لے کہ آپ حدیث کو مانیں گے کہ بہکانے والے حدیث کو مانیں گے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے اجازت ہے تو آپ کا مولانا آپ کو حدیث سنائے بابو لوگ سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ سفا نمبر پانس سو پندرہ ان ابی زرن غفار رضی اللہ تعالی انہو قال قل تو یا رسول اللہ کیف علم تا انکا نبی حت تستیق تا فقال یا ابازر اتانی ملکان وانا بی باز بتہا آئی مکہ فبقا احد همائی للرد وقال الاخر بین السمائی والرد فقال احد همائی لساہبه اہوبا ہوبا قال نام قال فزنہ بی رجل فوزنطہ سم قال زنہ بی شرع فوزنطہ سم قال زنہ بی میت فوزنطہ سم قال زنہ بی علکی فوزنطہ فوزنطہ سم کانی اعذر علیہم ينتصرون علیہ من خفت بالمیسان قال فقال احد لساہبه لب فزنطہ بی امت لرج زور سے بول سبحان اللہ اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے میں نے جو حدیث سنائی بابو لوگ زہر لکھی ادھر دیکھئے موضوع کی کمی نہیں لیکن چونکہ جلسے کا نام عظمت رسول کون فرنس ہے اسی مناسبت سے میں نے حدیث پیش کی قسم خدا طبیعت میں چل جائے مطلب سنیے ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے نبی سے ارز کیا اے اللہ کے نبی آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے کون سی نشانی آپ نے دیکھا جس سے آپ کو پتا چل گیا کہ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے تو سنیے نبی نے ارشاد فرمایا یا عباز اتانی ملکان وانہ بیواز بتہائی مکہ نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو زل ایک دن میں مکہ میں موجود تھا میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے ایک فرشتے زمین پر آئے دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں ہوا میں ارنے لگے جب اوپر والے کی نظر مجھ پڑ پڑی تو نیچے والے سے پوچھ نے لگے اہوا کیا یہی حضور ہے کیا یہی اللہ کے محبوب ہے تو نیچے والے فرشتے نے کہا جلدی اترو یہی اللہ کے محبوب ہے یہی اللہ کے رسول ہے جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہے کیا کہا ارے زور سے بلو کیا کہا جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں غور سے سنیے نبی فرماتے ہیں کہ اوپر والے فرشتے نیچے آگئے کچھ دیر کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو گئے اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے گوھر سے سنیے جب غائب ہوئے تو نبی فرماتے ہیں سنیے اچانک پھر میں نے کیا دیکھا دونوں فرشتے ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں کیا لے کر آ رہے ہیں زور سے بلو ترازو تو سمجھ رہے نہیں دونوں فرشتے اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ترازو اٹھائے لیے آ رہے ہیں میرے قریب پہنچے میں نے کیا دیکھا دونوں فرشتے میرے قریب پہنچے ترازو کو اوپر لٹکا دیا ایک پلہ ایدھر گرا دوسرا پلہ ایدھر گرا دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا ترازو کے پلے میں رکھ دیا ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور سانا منزل دیتے رہے سرکار فرماتے ہے میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہے اچانک میں نے دیکھا بہت بڑے نمازی کو پکر کر لائے بہت بڑے عبادت گزار کو پکر کر لائے ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا پنابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا نبی فرماتے ہے پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے دس بڑے بڑے نمازی کو پکر کر لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ دسوں پہ بھاری ہو گیا سرکار فرماتے ہے پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے سب بڑے بڑے نمازی کو پکر کر لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ سو پہ بھی بھاری ہو گیا مزے کی بات سنو سرکار فرماتے ہے پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے ایک ہزار نمازی کو لائے ایک ہزار عبادت گزار کو لائے سب کو ترازو کے پلے ہزار پہ بھی بھاری ہو گیا مزے کی بات سنو سرکار فرماتے ہے جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا یہ واقعہ دیکھا یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے دس کے مقابلے میں بھاری ہو گئے سو کے مقابلے میں بھاری ہو گئے ہزار کے مقابلے میں بھاری ہو گئے تو دونوں فرشتے آپس میں ہاں اگ پکر کے کہنے لگے لب وزن تہو بے امت ہی لر جہا ارے چھوڑو چھوڑو ان کا وزن کیوں کر رہے ہو ان کو کیوں تاؤں لہے ہو ان سے پرابری کیوں کر رہے ہو ایک تو چھوڑو دس تو چھوڑو سو تو چھوڑو ایک ہزار تو چھوڑو اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے تب بھی رسول کا پل بھاری رہے گا کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ لگتا کہ آپ لوگ ناراض ہو گئے بولو ناراض تو نہیں اگر بیچ میں کوئی بندر کی طرح اچھلے تو اس کو بیٹھا دو تاکہ جلسہ خراب نہ ہو رہے بولیے ماشاء اللہ مولانا تحسین اور اس گاؤں کے لوگوں نے جنگل کو منگل بنا دیا ہے اتنا خوبصورت انتظام رہے بولیے کہ پردھان منتری کی بیٹی میں بھی اتنا اچھا انتظام نہیں ہوتا جو نبی کے ذکر کی محفل میں انتظام کیا گیا میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے مسلمانوں کا حوصلہ اور بڑھا ہے بولو آمین میری طرف دیکھو ابھی میں نے ایک حدیث سنائی دونوں فرشتوں نے کیا کہا حضور سے بولو دونوں فرشتوں نے کہا ایک تو چھوڑو دس کی بات کیوں کر رہے ہو سو کی بات کیوں کر رہے ہو رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا اب آپ بتائیے کہ جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو بولو یہ راستے سے گزرنے والا یا بازار میں ٹہلنے والا یا کم پڑھا لکھا مولوی یا کوئی اپنے زمانے کا مفتی بولو رسول کے برابر ہو سکتا ہے قسم خدا آج جو ہماری لڑائی چل نہیں ہے انہی سب چیزوں کی طرح ہے یہ لوگ کہتے ہیں رسول کو جواب نہیں دے سکتے اختیارات رسول پر مجھ کو پچاس سو حدیث یاد ہے ان کی نانی مر جائیں کی جواب نہیں دے سکتے یہ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار کوئی پاور نہیں جیسے عام لوگ بے اختیار ہیں ان کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے نبی کو کوئی علم غیب نہیں ہے نبی حاضر و ناظر نہیں ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے آج کے باز سے کوئی کہے ادھر دیکھئے تو سیدھا جواب دیجئے گا تمہاری ماں مر کر مٹی میں مل گئی تمہارا پام مر کر مٹی میں مل گیا تمہارا پیمان مولوی مر کر مٹی میں مل گیا مگر مصطفی آج بھی قبر میں زندہ ہے اور ہم غلاموں کو دیکھتے ہیں وہ حدیث میں سناؤں گا قسم خدا یہ پوری جماعت مل کر اس کا جواب نہیں دے سکتی اور آج تک ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ مولوی پورے بھارت میں ستائیس برسوں سے تقریر کرتا بھی حدیث کو غلط ثابت نہ کر سکے غلط کیوں کریں گے ہم سنیوں کی جتنی چیزیں ہیں وہ حدیث کے مطابق ہیں یہ اور بات ہے کہ یہ اپنی جماعت میں لوگوں کو شامل کرنے کے لئے ہماری ہر چیز کو غلط کہتے ہیں جب کہ ہماری ہر چیز غلط نہیں یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو مشکان شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسل صفحہ نمبر پانس سو تیرہ رضی اللہ تعالی علی و سلم انا سید بلد آدم یوم القیامت بلا فقر و بی یدی لبا حمد بلا فقر مام من نبی یوم از آدم و من سیبا ہو اللہ تحت لبائی ولا فقر وانا اول شاف و مشف ولا فقر وفی روایت اخر انا امام النبی ولا فقر زور سے بول سبحان اللہ اجازت ہے ارزور سے بولی اجازت ہے ادھر دیکھ مائک کی جیسی سیٹنگ ہوگی ویسے ہی آواز آپ کو ملے گی ارے بولو مولانا لوگ وہی ہے مولانا ربانی وہی ہے ادھر دیکھئے جب مائک بدلتا ہے تو آواز بدلتی ہے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ربانی صاحب آپ کی آواز بلو بلو کی طرح لگتی ہے اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بادل کا رستہ وہ اسی آواز لگتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ مائک کا قصور ہے میرا قصور نہیں ہے ادھر دیکھو اجازت ہے اس لیے بالکل عدب سے بیٹھے ہوش میں بیٹھے ہیں اجازت ہے میں نے دوسری حدیث سنائی مطلب سنئیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہو مگر کوئی فخر نہیں ہے کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے سب سے پہلے شاف میں بن گا مشفہ دی میں بن گا مگر کوئی فخر نہیں ہے میں تمام نبیوں کا امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے ایک بات بتائیے ان لوگوں کو جھنڈا جھنڈی سبھی بہت چھڑ ہے اور بولو چھڑ ہے کی نہیں ہاتھ زور سے بولیے مرغا ہم کھائیں کلیجہ ان کا پھتے ادھر دیکھئے جھنڈا ہم لگائے جھنڈی ہم لگائے اور زور سے بولیے ہاں کلیجہ ان کا پھتے ادھر دیکھئے نبی فرماتے ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ادھر دیکھئے جھنڈا بیرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہم لوگ تو ایک میٹر کا جھنڈا لگاتے ہیں لگن نبی فرماتے مجھ کو اتنا لمبا چوڑا جھنڈا دیا جائے گا کہ آدم سے لے کر عیسی تا چچنے پیغمبر ہوں گے وہ سب کے سب اسی جھنڈے کے سائے میں ہوں گے اب آپ بتائیے ایک لاکھ کم ویس چودی سائے ہوں گے وہ جھنڈا کتنا لمبا چوڑا ہوگا یہ لوگ کہتے کہ جھنڈا لگانا حرام آج کے بعد سے کوئی کہے جھنڈا لگانا حرام تو یاد رکھئے اس کو ڈنڈا لگانا جائز ہے لیکن آپ کو ڈنڈا لگانا نہیں ہے ادھر دیکھئے میری طرف دیکھئے جھنڈا لگانا حرام نہیں ہے خدا جب دین لیتا ہے تو اقل چھین لیتا ہے جب بیڈر کی موت آتی ہے تو اسندہ پور میں بھاگتا ہے اور جب کسی کی قسمت میں جہنم ہی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو دو نمبر پیسے کی طرف بھاگتا ہے دو نمبر مت کھاؤ نمک روٹی کھاؤ ایمان بچاؤ اور سنگی بن کر رہو اگر تم کو کوئی دولت کی لالچ دے پیسے کی لالچ دے تو لات مارو اور کہو کہ تمہیں دولت مبارک ہو ہمیں نبی کی محبت مبارک ہو ہمیں نہ تو امریکہ ہے ارے زور سے بولو ہمیں دولت کی ضرورت نہیں لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے میری طرف دیکھئے حضرات ادھر دیکھئے یہ بتائیے یہ بات چلی تو میں قیدوں ادھر دیکھو جھنڈا لگانے سے ہماری ادھر دیکھئے پہچان ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کر بولو جھنڈا لگانے سے کیا ہوتی ہے زور سے بلو پہچان بیہار کا الکشن ابھی گزرا کچھ دن پہلے ابھی بیہار کا الکشن گزرا الکشن کے موقع سے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے مکان پر بی جی پی کا جھنڈا کسی کے مکان پر کانگریس کا جھنڈا کسی کے مکان پر نیتیش کمار کا جھنڈا جب اس جھنڈے کو کسی نے دیکھا جس پارٹی کا جھنڈا ہے لالو کا جھنڈا ہے نیتیش کا جھنڈا ہے نیتیش کا آدمی ہے بی جی پی کا جھنڈا ہے بی جی پی کا آدمی ہے جھنڈا لگانے سے ایک پہچان ہوتی ہے مسلمان ربی لپل کے مہینے میں جب اپنے مکان پر ہارا جھنڈا لگاتے ہیں تو دنیا ہمارے مکان کو دیکھ کر محلے کو دیکھ کر سمجھ لیتی ہے یہ کسی دلال کا مکان نہیں ہے یہ کسی ایجنٹ کا مکان نہیں ہے یہ کسی بیمان کا مکان نہیں ہے یہ مصطفیٰ کے خلاموں کا مکان ہے یہ مصطفیٰ کے عاشقوں کا مکان ہے یہ مصطفیٰ کے جانساروں کا مکان ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے زور سے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے ادھر دیکھئے آپ تھک بی تھک نہیں کریں بیٹھئے چھپ چھپ سے بیٹھئے ابھی تو آپ نے دو حدیث سنی اب اجازت دیجئے تو تیسری سناتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے اور بولو تھکے تو نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اگر تھکے نہیں تو بہت شاندار حدیث اتنی لمبی حدیث دیکھئے کہ قسم خدا طبیعت مچل جائے گی دل باغ باغ ہوگا اور قسم خدا اس حدیث کا ان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ جواب دے سکے اس حدیث کو رد کر سکے اگر اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو مو میں جتنا عدد آئے اتنا عدد ملے گا یاد رکھ لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے اجازت دیجئے تو بہت شاندار حدیث اس حدیث میں شان رسول بھی ہے اختیار رسول بھی ہے اور زور سے بول سبحان اللہ اور زور سے بول سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو پھر میزی شریف جلد سانی باب الظہر صفحہ نمبر پج پن کی حدیث سنو عن عبی زرن غفاری غدی اللہ تعالی علیہ وآل قال رسول اللہ صل اللہ تعالی علی وسلم این یرا ماء لا ترون فاسمع ماء لا تسمع اتقی السماع وحق لها انت اتما فیها ماء اوزو اربع اصحاب اللہ وملك فعزو جبحته للہ ساجد فواللہ لو تعالی مونا ما عالم لزهکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا وما تلززتم بالنساء این الفروش ولا خرجتم الى السوداء تجار اون الى اللہ لَوَ بِتْتَ اَنِّ كُن تُو شَجَرَةً تُو اُزَد زور سے بولتو سبحان اللہ بہت شاندار حدیث اجازت ہے بابو لو بیٹھئے چچامیا جلدی بیٹھئے ادھر دیکھئے آج کا لوگ بدلتے جا رہے ارے بولیے قسم خدا ادھر دیکھئے آج ہمارے چچا لوگ ارے بولیے آج سے بیس سال پہلے سننی تھے اب کیا بن گئے ٹنی میان ٹنی میان نہیں ٹنی ادھر دیکھئے پہلے کچھ اور تھے اب لوگ اچھا یہ بتائیے آدمی بدلتا کب ہے زور سے بولو جب ایمان بدلتا ہے تب آدمی بدلتا ہے بولیے جب ایمان بدلتا ہے تب آدمی بدلتا ہے ایسے نہیں کوئی بدلتا آپ حدیث سنیے پہلے اس کا مطلب اجازت ہے جلی سنو نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو اور بے شک میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو آسمان کا چرچرانا تم نہیں سنتے ہو میں سنا کرتا ہوں فرشتوں کا بات کرنا تم نہیں سنتے ہو میں سنا کرتا ہوں ساتو آسمان میں چار انگلی بھی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کو سجدہ نہ کر رہے ہو تم لوگ نہیں دیکھتے ہو مگر یہ سارا منظر میں دیکھتا رہتا ہوں سرکار فرماتے ہیں قسم خدا کی جو کچھ مجھے معلوم میں اگر تم لوگ جان لیتے تو ہستے کم روتے زیاندہ پال بچوں کو چھوڑ دیتے بیوی کو چھوڑ دیتے جنگل میں بھاگ جاتے خوب روتے گرگیراتے اللہ سے وریاد کرتے اللہ سے آرزو کرتے اللہ سے تمنا کرتے یا اللہ کاش میں ایک پیر ہوتا ترخت ہوتا کہ مجھ کو قد دیا جاتا کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ یہ در دیکھ یہ نبی نے کیا کہا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ دے ان لوگوں سے پوچھ وہ لوگ کہتے نبی کو علم غیب نہیں اس حدیث کو غلط ثابت کر دے پانچ لاکھ نام کسی کی معلے دو نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کر سکے پیغمبر فرماتے ہے بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے نہ تمہارا باپ دادا دیکھتا ہے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے نبی فرماتے کہ ساتھ آسمان میں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں تم نہیں دیکھتے ہو مگر میں دیکھتا ہوں نبی فرماتے ہے فرشتے بات کرتے ہیں میں سب سنتا ہوں نبی فرماتے قسم خدا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تو بال بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں بھاگ جاؤ گے بچوں کو چھوڑ کر دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ گے اللہ سے رو رو کر کہو گے اللہ کاش میں ایک پیڑ ہوتا دراخت ہوتا کہ مجھ کو کاٹ دیا جاتا جلا دیا جاتا اب آپ بتائیے نبی کی کیا شان ہے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ یاد رکھو اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو امت کا اسے بادشاہ بناتا ہے کیا بناتا ہے زور سے بولو امت کا بادشاہ اور جو بادشاہ ہوگا اس کو اپنے عوام کی خبر ہوگی بنہ دیش چل نہیں سکتا زور سے بولو جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو زور سے بولو ان کو اب ان کی امت کا بادشاہ بناتا ہے اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو دیش کی حالت معلوم ہوتی ہے وہ صاحب اختیار ہوتا میں غیب کو نہیں مانتا گویا وہ نبی کی نبوت کو نہیں مانتا وہ پاگل ہے ان سے کہیے توبہ کرو توبہ جیسے دیش کو چلانے کے لیے بولو دیش کی حالت معلوم ہونا ضروری ہے ایسے ہی دین کو چلانے کے لیے دین والوں کی حالت کا معلوم ہونا ضروری ہے مصطفی ادھر دیکھو انسان تو چھوڑو کیڑے مکوروں کو پہچانتے مصطفی جانوروں کی زبان جانتے ہے مصطفی پہاروں سے گفتگو فرماتے ہے مصطفی کنکر اور پتھر کو سنتے ہے مصطفی چوٹیوں کی زبان سمجھتے ہے میرے نبی ست ستر ہزار صورتوں میں تمام مخلوقوں کے درمیان نظر آتے ہیں یا اور بات ہے کہ بیمان اسے پہچانے یا نہ پہچانے ابو جہل قریب رہن نہ پہچان سکا اور بلال حبشی دور رہ کر مصطفی کو پہچان لیے تو یہ تو اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ابھی آپ نے کہ حدیث سنی تین اب آگے چلیے جنتی کون جہنمی کون زور سے بولو اور حق پر کون اور بولو باطل کون حق پر کون باطل کون اور ان کی کیا پہچان پس یہی دو چار حدیث آپ کو سننی آئے پورا جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا باب لوگ ہی دیکھ اجازت ہے تو میں سناؤں کوئی جائے گا نہیں چونکہ میرے بعد میان تشریف فرما ہے بہت سارے علماء تشریف فرما ہے حبیب اللہ صاحب ہیں ان کو بھی سننا ہے اجازت ہے تو آپ کا مولانا وہ حدیث آس کو سنائے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولیے سبحان اللہ آپ بھی ایسے ہاتھ مادے ہوئے ہیں بولیے کون نیتا جی ہے اللہ تو نیتا جی کو ہاتھ کھول کر رکھنا ہے کیونکہ بولیے پبلک کو سپیچ دینا ہے سمجھانا ہے کہ مجھ کو اونٹ دو ایسے ہاتھ مادے رہیں گے تو ایک بھی اونٹ نہیں ملے گا اس لئے ہاتھ کھول کر رکھئے اجازت ہے بابو لوگ اگر اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ اور سے سنو مشکان شریف اور سے رسول اللہ سل اللہ تعالی و سلم لے دین اللہ امتی کمہ اتا علی بني اسرائیل حزب نال بن نال حت حت ان کان من من اتا امہ علانی لکان فی امتی من یسنو ذالک وین بني اسرائیل تفرقت العاس سنتین والسبین من اللہ وتفترق امتی علی السلاس والسبین ملا کل ہم فی نار اللہ مل تن واحد قالوا من ہی یا رسول اللہ فقال ما انا علی و اصحابی زور سے بولتو سبحان اللہ اجازت ہے ناراض تو نہیں زور سے بولو ناراض تو نہیں زبان سوخ رہی ہے وانا مولانا تین تین گھنٹا بولتے زبان سوختی نہیں سوختی کی ہوئے جانتے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل اسٹیج کی طرف بھوما ہوا ہے ہے نا ہاں ادھر سے میں بول لاؤں ادھر سے وہ بول لاؤں دونوں میں لڑائی چل لئی ہے اور جب لڑائی چلے گی تو یا تو میری زبان خوش کو ہوگی ماشاءاللہ ادھر دیکھئے بابو لوگ عدب سے بیٹھے ہوش میں بیٹھے میری طلب دیکھئے میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے کلیجہ ہل جائے گا اجازت ہے بابو جلدی بھاگو میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے نبی نے ادھر دیکھئے یہ مشکاش شریف صفحہ نمبر تیس کی حدیث اور اس حدیث کو امام بخاری نے بھی بیان کیا اور تیرمیزی نے بھی بیان کیا چچا میاں جلدی بیٹھے اس حدیث کا مطلب سنیے نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ سمانہ ضرور آئے گا میری امت پر وہ دور ضرور آئے گا وہ وقت ضرور آئے گا وہ سمانہ ضرور آئے گا جیسا زمانہ بنی اسرائیل پر آیا جیسا زمانہ بنی اسرائیل پر آیا یہود و نصارہ پر آیا جو جو کام یہودیوں نے کیا وہ وہ کام مسلمان کریں گے جو حال ان کا تھا وہی حال مسلمانوں کا ہوگا جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ مسلمان اپنا لے گا اگر اس میں کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بد پھیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا کمینہ ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا جیسے یہودی لوگ قوم بنی اسرائیل آپس میں لڑ کر بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت بھی آپس میں لڑ کر تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی مگر کان کھول کر سنو بہتر جہنمی ہوں گے ایک جنتی ہوں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے وہ کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں جو جنتی ہے تو نبی نے انشاء فرمایا مانا علیہ وعہ صحابی او صحابہ سنو وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آدھیاں چلے لاکھ طوفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بگلے لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا کتنے لوگوں نے حدیث سلیہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبان اللہ اور زور سے بولو جلدی بیٹھئے جناب جلدی بیٹھئے تشریف رکھئے جلدی بیٹھئے بہت خاص بات ہے ادھر دیکھئے منٹو صاحب جیسی آباس تھی ویسی رکھ دیجئے اب کچھ مت کیجئے اجازت ہے جلدی بولی اجازت ہے میری طرف دیکھئے نبی نے کیا فرمایا جلدی بولو میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا زمانہ زور سے بولو قوم بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل کون ہے جلدی بولو یہ یہود و نصارہ بولیے یہ یہودی یہ نصراری بولو یہ سب کیا ہیں جلدی بولو یہ سب قوم بنی اسرائیل ہی سے تعلق رکھتے ہیں نبی نے فرمایا کہ جو جو کام ان لوگوں نے کیا تھا وہ وہ کام ہم مسلمان کرنا شروع کریں گے جو حال ان کا تھا وہی حال مسلمانوں کا ہو جائے گا ادھر دیکھئے نبی فرما دے کہ جیسے وہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے مسلمان بھی آپس میں لڑ کر تہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے مگر کان کھول کر سن لو میری امت میں بہتر جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی صحابہ نے پوچھا جنتی کون تو نبی نے فرمایا حدیث کا مطلب یہی ہے مطلب چاہے کوئی مولوی آپ کو صحیح سمجھائے یا نہ سمجھائے آپ کا یہ مولوی سمجھا رہا ہے حدیث کا مطلب یہی ہے کہ لاکھ آدھیاں چلے لاکھ توفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا وہ جنتی ہے اور بہتر جہنمی کے ہوں گے کیونکہ ان کا تار یہودیوں سے جڑا ہوگا رزور صاحب بولو وہ بہتر جہنمی اس لیے ہوں گے دار ہی تو رکھیں گے پوپی تو پہنیں گے مسجد کے بڑے لمبے لمبے مینار بنائیں گے ایئر تنگیشن مسجد بنائیں گے بڑے لام کاف شین شاٹیں گے بڑے لیکن وہ سب بیمان ہوں گے دیکھنے میں تو مسلمان مگر اندر سے یہودی کی اولاد ہوں گی ادھر دیکھ سب کا تار یہودیوں سے جڑا ہوگا سب کا کنیکشن یہودیوں سے جڑا ہوگا اور بھی سن لیجئے نبی نے نام نہیں لیا لیکن سب کچھ بتا دیا کیا کہا جب بول آج سب کہتا کہ میں حق پر کہ لاکھ ہاتھیاں چلے لاکھ کوفان آئے لیکن وہ صحابہ کے راستے پر میرے راستے پر ہمیشہ قائم رہے گا اب بتاؤ تم تو بدلے ارے بولو تم تو بدلے گیرگٹ کی طرح رنگ بدلتے چلے گئے تمہارا باپ دادا پہلے سننی تھا تمہارا لکردادا پہلے سننی تھا تمہارا چھردادا پہلے سننی تھا تمہارے چھتنے مفتی مولانا تھے سب سننی دو سو برس پہلے سب سننی دین سو برس پہلے سب سننی ہزار برس پہلے سب سننی آس سعودیہ میں وہابیوں کی حکومت سوا دو سو برس سے ہے ارے بولو کتنے برس سے ہے جلدی بول اس سعودیہ کے اندر وہابیوں کی حکومت کتنے سالوں سے دو سو برس سے ہے لیکن سوا دو سو برس پہلے اسی سعودیہ میں میلاد ہوتی تھی اسی سعودیہ میں سلام پڑھا جاتا تھا اسی سعودیہ میں لوگ مزاروں پر حاضری دیتے تھے بزرگوں سے محبت کرتے تھے لیکن سوا دو سو برس آرم میں وہابیوں کی حکومت نے سنیوں کے سارے قانون کو توڑ کر رکھ دیا سنیوں کے سارے قانون کو چینج کر دیا کیونکہ جس کی لاتھی اس کی بھائی زور سے بولو کیا کوئی بات بات لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے اپنا ایمان بچائیے اور بلکل عقیدہ درست رکھئے حضرات یاد رکھئے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے پیغمبر نے فرمایا میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے ایک ہی فرقہ حق پر ہوگا باقی سب بلو تہتر فرقے جہنمی ہوں گے لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے سننی اپنے نبی سے سچی فقی محبت رکھئے یاد رکھئے مسجد کو بھی آباد رکھئے گھر کو بھی آباد رکھئے دل کو بھی آباد رکھئے مسجد آباد ہوتی ہے عبادت سے گھر آباد ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے اور دل آباد رہتا ہے اللہ رسول کی محبت سے اجازت دیجئے تو ایک اور شاندار حدیث سنا دوں یاد رکھئے میرے آقا حاضر و ناظر ہے کے نئے چلیے کوئی بات نہیں اگر حق بیانی اگر تکلیف دے ہے تو وہ آپ کا اپنا منشاہ ہے بہرحال آخری حدیث جو وعدہ کیا وہ تو سنا دوں بہت بہت ہے لیکن آخری حدیث مولانا تحسین صاحب نے دستار بندی بھی ہونی ہے تائم بہت زیادہ ہو رہا ہے بہرحال مولانا تحسین صاحب بیٹھئے آپ نے پچھلے سال بھی مولانا کو دعوت دیا مولانا ربانی کسی کو گالی نہیں دی رہا گالی دیا اور بولو گالی دیا کسی کو آئی موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ادھر دیکھئے جو موت کا انکار کرے وہ کافر ہے کافر میرے نبی کو موت آئی لیکن ہماری موت میں اور نبی کی موت میں آسمان زمین کا فرق ہے ادھر دیکھئے ہم مرتے ہیں تو مٹی میں مل جاتے ہیں لیکن نبی کی موت صرف ایک آن کے لئے ہے کل نفس ذائق الموت پر ان کو عمل کرنا تھا تاکہ دنیا انہیں خدا نہ سمجھے کیونکہ جو خدا ہے وہ موت سے پاک ہے جو خدا ہے اس کی ذات قیوم ہے قیوم بولو اس کی ذات ہی ہے ہی بولو وہ موت سے پاک ہے لیکن جو پردہ کرنے کے بعد بھی وہ قبر میں زندہ ہے ہم غلاموں کو دیکھتے ہیں ہم غلاموں کی سنتے ہیں اجازت دیجئے تو آپ کا مولانا وہ حدیث سنا دے اور بولیے پانچ منت کے اندر تقریر ختم سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بلو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو مشکان شریف جلد ثانی باب کرام سفا نمبر پانس سو پیت آلیس انسید بن عزیز رضی اللہ تعالی لما کانا ایام الحر لم یعظن فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ سلام سلا سن ولم یقو ولم یبرا سید بن مصیب وکانا لا یارفو وقت الصلاة اللہ بہم حمد یسم ہو من قبر النبی صل اللہ علیہ وسلم سور سے بول دو سبحان اللہ میں نے جو اب یہ حدیث سنائی اس کا مطلب سنیے حضرت سعید بن عبد العزیز کہتے ہے کہ جب یزیدیوں نے کربلا کے بعد کس کے مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی بحرمتی کی وہاں حملہ کیا تو مدینہ شریف پر وہ حملہ کیا ادھر دیکھئے اور مدینہ شریف کی وہ بحرمتی کی کہ عورتوں کے ساتھ بد سلو کی ہزاروں صحابہ کو بدردی سے قتل کروایا مسجد نبی میں ادھر دیکھے گھوڑے بدوائے گھوڑوں ادھر دیکھئے نہ تو نماز ہو سکی نہ آزان ہو سکی لیکن سعید بن مسیب کہتے کہ تین دن تک میں اکیلے بھوکے پیاسے مسجد کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھا رہا لیکن نماز نہیں چھوڑی لیکن نماز کیسے پڑتا سورج کو دیکھ کر وقت کا اندازہ نہیں لگا پاتا نہ نہ باہر نکل کر چھان سورج کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگتا میں باہر تین دن تک نہیں نکل سکا کہ سورج دیکھ سکوں اور چھان ستارے کو دیکھ کر وقت کا اندازہ کر لو وہ فرماتے ہے کہ میں نے تین دن تک نماز کس طرح پڑھی غور سے کوئی آزان دینے والا نہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین دن تک اکیلے نماز اس طرح ادا کیا کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آزان کی آواز آتی وہ فرماتے کہ تین دن تک نبی کی قبر سے آزان کی آواز میں سنتا سنتا رہا اور نماز پڑھتا رہا حضرات میرے نبی کو موت ضرور آئی اس کا کوئی کار نہیں کر سکتا لیکن ایک آن کے لیے موت آئی ایک لمحے کے لیے موت آئی لیکن میرے نبی قبر میں زندہ ہیں ادھر دیکھئے ہم غلاموں کو دیکھتے ہیں ہم غلاموں کی سنتے ہیں اللہ تعالی بہرحال دستار بندی کا منظر ہے آپ کو دستار بندی دیکھنی ہے اور بچوں کے حق میں دعائیں کرنی ہے مدرسے کے حق میں دعائیں کرنی ہے وقت مختصر سا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے قصدن صاحبن لفظن مانن کہیں سے بولنے میں زبان فزل گئی تو رب کریم میری غلطی کو معاف فرما حق بولنے کی سچ بولنے کی توفیق رفیق تعالی فرما انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ و السلام و اللہ و اللہ